یہ کسی بھی سطر پر جا سکتے ہیں گر سکتے ہیں آپ نے دیکھا الکاعدہ کا سچ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کے سوات گھاٹی کا ایک اور سچ جو آپ کی روح کپا دے گا آپ دیکھنے جا رہے ہیں کیمرے پر دھرتی کا ایک نرک وہ نرک جہاں تالیبان کی حکومت چلتی ہے کہنے کو یہ پاکستان میں ہے لیکن پاکستان کا قانون ماننا یہاں موت کو دعوت دینا ہے یہاں سر اٹھا کر چلنا گناہ ہے یہاں آزادی سے جینا گناہ ہے یہی نہیں پاکستان کی زمین پر لڑکی ہونا گناہ ہے یہ نرک ہے جسے آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں پاکستان کی سوات گھاٹی اس گھاٹی پر راج کر رہے ہیں تالیبان کا وہ سچ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو نرک کی سچی تصویر آپ کے سامنے بیان کرے گا اس گھاٹی میں تالیبان کے لڑکے بلاتکار کر رہے ہیں ہم آپ کو ایک دل دہلا دینے والی داستان سنا رہے ہیں کچھ دنوں پہلے تالیبان کے لڑکوں نے ایک گھر میں دستک دی اس گھر میں چار مہیلائے تھی اس میں 11 سال کی ایک بچی بھی تھی تالیبان کے حیوان اس گھر میں رات بھر رکے رہے انہوں نے سبھی کے ساتھ بلاتکار کیا کہ 11 سال کی بچی کو بھی نہیں بکشا صبح ہوتے ہی انہوں نے چاروں کا بیرہیمی سے خط کر دیا اور اپنے تالیبان ریڈیو پر یہ اعلان کر دیا کہ ان سبھی کا چریتر خراب تھا اس دیئے انہیں صدا دی گئی ہے انہوں نے دوسرے دن ایف ایم پہ یہ اعلان کیا کہ یہ بد کردارورتیں تھیں ہم نے اس لیے ان کے گھر میں ہم گئے ان کو ہم نے قتل کیا یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ہماری جتنی وہ دیر سے آئی وی فیملی تھی یہاں پہ وہ تھی دیکھا اپنے یہ ہے تالیبان کے شریعت کے قانون کا سچ مہلاو کے ولدکار اور موت کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے تالیبان کے لڑاکے گھاٹی کے کسی بھی گھر کو اپنے نشانے پر لے سکتے ہیں پولیس اور سینہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس تھانیے لوگ درے اور سہمیں ہوئے ہیں لڑکیوں نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا ہے ویسے بھی ان کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے جن کے بھی گھر میں لڑکیا ہے وہ ہر روز دہشت میں مر رہے ہیں لوگوں نے علاقہ کھالی کرنا چنو کر دیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ تالیبان کس گھر کی مہیلہ کے چریتر پر کیچر اٹھال کر اس سے براتکار کریں اور پھر اس کی ہتیا کر دیں جو ہمارے پاس کیسز ہیں اور دس عورتوں کو انہیں نے قتل کیا ہے صرف یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ بیٹ کریکٹر ہیں پھر جو کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں وہ یہ اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے تالیبان شریعت لگو کرنے کے نام پر یہ ہیوانیت بھری کرتوت پہلی بار انجام نہیں دے رہا افغانستان میں بھی تالیبان کا ایسا ہی اتحاس رہا ہے ہرانی کے بات یہ ہے کہ جس شریعت کے نام پر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اسی شریعت کا خود اسے خوف نہیں شریعت میں بلدکار سب سے عظیم گناہ مانا جاتا ہے لیکن تالیبان کے لڑا کے اس گناہ میں گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں آشتور سنگھ آئی بیان سنگھ